جیسے کپڑے سمیٹ کر دوئے رہا وہ دوسرا question جس میں آپ میں یہ کہا ہے کہ روزے کی جو ہے وہ اس روزے کے احکامات جی جی وہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے احکامات کے حوالے سے یہ ہے کہ سہری کو وقت کے ساتھ کیا جائیں پر بلکہ یہ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شاتھ کہا ہے کہ جب پت میری امت میں لوگ افتاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو وہ خیر پر رہیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ جیسے وقت داخل ہو جائے تو جو ہے وہ افتاری کر لیں چاہیے جیسے وقت آف ہو جائے تو سہری کھارا بنا چھوڑ لیں آخری سوال یہ تھا کہ اشرہ رحمت چل رہا ہے جی اشرہ رحمت کے حوالے ماشاءاللہ اشرہ رحمت چل رہا ہے لفظ رحمت اور ہمارے پروگرام کا ماشاءاللہ چل رہا ہے وہ بھی رحمت کے حوالے سے ہی ہے تو یہ ہمارا جو پہلا ہے یہ اشرہ رحمت یہ اشرہ اور رحمت کا لغ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے تین اشرے ہیں اولہو رحمت اوسطہ مغفرت و آخرہ ایک قوم من النار یہ تین درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا درجہ یاد رکھیے گا روزہ رحمت اس کا پہلا اشرہ رحمت قرآن رحمت اللہ تعالیٰ کے مغبوب بھی رحمت وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ ان رحمتوں کے جرمت کے اندر رحمت کے مہینے میں اشرہ رحمت اور پھر یہ خصوصی ایام پھر آج سید الیام جمعہ کا دن ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں مجھے اچھے طرح سے یاد آ رہا ہے کہ شب برات کے پروگرام میں میں نے ایک وضیحہ بتایا تھا کہ یہ وضیحہ آپ کریں تو اس سے یہ ہے تو دو تین کالرز نے جو فارن کے سعودیہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں اس وضیحہ سے بڑا فائدہ ہوا تو لوگوں کو یقیناً ان ٹرانس میشن سے فائدہ ہوتے ہیں یہ پی ٹی پی نیشنل کا ایک منفرد اعزاد ہے کہ اس طرح کے پروگرام یہ سجاتے کی اشرہ رحمت میں رمضان المبارک کے پہترین واقعات ہیں مضلور اسلام کے زندگی مبارک سے خاص کر جو کل کا روزہ گزرا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے ہے آپ نسائل عالمین ہیں خاتون جنت ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ اطا کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ کی شان میں سورہ اعزاد کی آئیت و ترتی ہے کہ مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَوَا حَدِمِ رِجَانِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَارْنَ النَّبِّجِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّ نَبِيمَا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باق نہیں ہے تو ایک علماء نے اس کی تشریح یوں بھی لکھی ہے کہ جب مردوں میں سے نہیں ہے تو یقیناً عورت کے حیبام تو وہ کون ہیں وہ حضرت فاطمہ فرزہرہ ربی اللہ تعالیٰ تو ان کا اتنا بڑا درجہ ہے بلند مقام ہے آپ کی شان میں چونکہ عشرہ رحمت میں عشرہ پہلے عشرے میں گزنی آپ کی دارے فان سے دارے مقافی ترک گئے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ ان کی ایک زندگی کا ایک عظیم واقعہ بتاتا ہوں ناظرین اکرام یقیناً آپ بھی سن کر بڑے محضوظ ہوں گے اور آپ کے ذل کی اندر کی اور روح کے اندر ایک تاغیم محسوس ہوگی کہ آپ کے بارے میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے آپ کی شیرت کے حوالے سے کہ آپ سردیوں کی طبیل راتوں میں عطا سالہ کے وزور سیدہ ریض ہوتی ہیں اور صبح ہوتی آزان ہو جاتی حضرت سبید ناظرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آزان کہہ دیتے تو اس وقت دوسرا سیدہ آپ جب کر لیتی ہیں سلام پھیرتی ہیں تو آپ کی زبان پر ایک ہی جولہ ہوتا مولا یہ سر تو بنا ہی تیرے حضور جگنے کے لیے ہے مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا سیدہ مکمل نہیں ہوتا اتنی ان کو لذت اور اتنی حلاوث ملتی تھی تو یہ رحمت ہے رحمان نے رحمت کے مہینے میں رحمت اللہ العالمین پر رحمت کا مہینہ بنا کر لے جا ہے تو روزہ رحمت ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اس مہینے میں جو بھی عوضت کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ بستر بھی الغرد کے روزہ دار جس جگہ چل کر جاتا ہے اس کے چلنے کے جا جا قدم پڑتے ہیں زمین کا وہ حصہ بھی پرشتے بھی بلکہ سہری کی بات ہو رہی تھی ان اللہ حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ و ملافقتہو یسلونہ علا المستطرین کہ سہری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے پرشتے رحمتیں اور سلامی لیں اللہ علیہ وسلم بہت افتلت دفتگی رہی مفتی صاحب آپ سے روزہ کے حوالے سے اور ہماری شخصیت کے اسلام کے حوالے سے روزہ کے جو پوزیٹیو دنگز ہیں ان کے حوالوں سے بہت اچھی گفتو بری ہمارے ناظرین نے بہت اور صحیح بمیان دیکھا جو کہ ہمیں اندازہ ہوا مجھے بات یاد آتی ہے جناب ہمارے داریکٹر ہے جناب انساری صاحب انہوں نے بڑا پیارا ایک کوئسٹن کیا تھا جب اسٹیوڈیو آ رہتے بڑی پیاری بات انہوں نے کی انہوں نے کہا دی کہ اس موضوع کی طرف بھی کہ روزہ میں اخلاقِ خوشنہ کا کیا مقام ہے اس حوالے سے بھی ذرہ ناظرین کو بتائیں تو ہم ان کو یہ سوال بھی جو ہے جو انہوں کا یقینا ہم اپنے ناظرین پر پاتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بڑی پیاری بات پوچھیں جناب انساری صاحب نے کہ روزہ میں ہمارے روحانی باتی بھی تو ہوتی ہے اخلاق کی بہت مہمیت ہے اخلاق پر کیا ہوگا یا کیا اس میں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ضرور بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت افراد افراد جیسا میں نے پیدا کہ ہمارے ناظرین کی بہت اصلاح ہوئی ان کی جو کال ہم نے ریسیب کی اس کے حوالے سے بھی یہ بھی اندالہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ بھی پہنچا ہوگا اور ناظرین کراچی میں افتار کا وقت ہوا جاتا ہے تو ہی دیکھ میں ہم بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے اور بہت مشکور ہیں ان کے چوہینہ ہمارے کو گیا میں اشکت کی ہم اجازت چاہیں گے ناظرین آپ سے اور کن پھر آپ سے افتار کریں گے مراقبات ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ آپ مراقبات ہوگا مراقبات ہوگا مراقبات ہوگا مراقبات ہوگا مراقبات ہوگا مراقبات ہوگا